اسلام علیکم فرینڈز میں سنسیل ٹیچر آپ ہی کے یوٹیوب چینل سنسیل ٹیچر پر کرپٹو کرنسیگ انفرمیشن سے برپور ایک اور لیکچر لے کر حاضر خدمت ہوں جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جیسے ہی کوئی نیا لیکچر اپلوڈ ہو اس کا انسینڈ نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے تو میرا آج کا لیکچر اس کا ٹاپک ٹیکنیکل انیلسیز کی سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نئے انڈیکیٹر کی طرف ہے جس کا نام ہے بی بی وات اس بی بی یہ دیکھیں بولینجر بینڈز یہ دیکھیں اب اس میں بولینجر بینڈز سے پانچ قسم کے انڈیکیٹر آپ نے صرف فیمپل بولینجر بینڈ لینا ہے بولینجر بینڈز بہت ہی امپورٹنٹ بہت ہی ایزی انڈیکیٹر اور کافی پرفیکٹ انڈیکیٹر جو کہ جس کی مدد سے آپ سٹاپ لاؤس بھی لگا سکتے ہو جس کی مدد سے آپ مارکیٹ کا اوپر اور نیچے کی طرف موو ہونا دیکھ سکتے ہو جس کی مدد سے آپ مارکیٹ کی سپورٹ دیکھ سکتے ہو اور مارکیٹ میں والیم بھی دیکھ سکتے ہو اس ایک انڈیکیٹر کی وجہ سے تو چلیے دیکھتے ہیں اس کو ہم نے اپلائی کیسے کرنا یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ نیچے سٹوکیسٹک ہے ٹھیک ہے یہ آرس آئی ہے اور یہ بولینجر بینڈز ہے تو اس میں رول جو ہیں وہ اپلین میں رکھنا سب سے پہلا رول وہی جو آپ نے ای ای ایم میں کا میں نے آپ کو پتایا تھا ایڈوانس لیول میں ایکسپنینشل مووینگ ایبریج جو تھی جو ہم نے ریوٹ کی تھی میں آپ کو اس میں بتایا تھا کہ جو دو یہ تینوں لائنوں کے درمیان فاصلہ ہے نا یہ زیادہ ہونا چاہیے سب سے پہلی چیز تو یہ ٹھیک ہے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ تینوں لائنوں کے درمیان جو ہے فاصلہ وہ زیادہ ہونا چاہیے اب یہ دیکھو یہ جب فاصلہ زیادہ نہیں ہوگا نا تو اس سے سمجھ لو کہ یہ مارکیٹ یہ پیچھے سے یہ دیکھو سائیڈ ویو چل رہی ہے ٹھیک ہے اب اس میں انٹری کب لینی ہے یہ پوائنٹ دیکھو آپ یہ والا جب کینڈل اوپر والی لائن کے ساتھ چپک رہی ہونا یہ دیکھو تو سمجھ لو مارکیٹ میں اپ ٹرینڈ آ رہا ہے یہ دیکھو یہ لائن دیکھو یہ پیچھے سے یہ داؤن تھا یہ دیکھو یہ جو درمیان کی لائن ہے نا یہ سمجھ لو آپ کی سپورٹ کا کام کر رہی ہے اور یہی آپ کا سٹاپ لاز بھی ہے ٹھیک ہے اس سے تھوڑا نیچے آپ سٹاپ لاز لگا سکتے ہو اچھا اگر تو مارکیٹ کی کینڈل اس لائن سے نیچے بن رہی ہے تو سمجھ لو مارکیٹ کی پرائز نیچے جا رہی ہے ڈاؤن پرینڈ یہ دیکھو یہاں تک یہ نیچے آیا اس کے بعد یہ کینڈل بنی ہماری یہ ایک کینڈل یہ دوسری کینڈل یہاں پہ آپ نے سمجھ لو مارکیٹ میں انٹری لے لی نائنٹی ٹو ڈالر پہ تقریبا دیکھو یہ میں نے اس لئے ایتھیریم ان جیو اسٹیٹی کا پریزنٹ چارٹ آپ کے سامنے کھولا ہے تاکہ آپ کو لائیف جو ہے میں دکھا سکو مارکیٹ کی کنڈیشن کیا ہے تو یہ دیکھو نائنٹی ٹو پہ انٹری لی اب جب تک مارکیٹ یہ دیکھو جیسے ہی یہ اوپر کی جانب کھلنا شروع ہوا نا اس کا مو یہ آپ دیکھ سکتا یہاں پہ آپ نے انٹری لی ہے یہ دیکھو یہ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے اوپر جا رہی ہے کنٹینی اوپر جا رہی ہے اب ٹرینڈ میں ہے اب یہ آپ کو پتا ہے کہ ایتھیریم کا چکے ہارٹ فک آ رہا ہے تو مارکیٹ اب ٹرینڈ میں ہے یہ دیکھو جب تک یہ سپورٹ کو نہیں یہاں پہ آپ ایکزٹ کر سکتے ہو کر جاتا لیکن نہیں چونکہ یہ سپورٹ سے نیچے نہیں گری آپ نے ایکزٹ کب کرنا ہے جب یہ سپورٹ کی لائن سے نیچے کینڈل بننی شروع ہو جائے یہ دیکھو جیسے یہ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس وقت آپ ایکزٹ کر سکتے ہو اینٹری آپ یہاں پہ لے سکتے ہو یہاں سے آپ کنٹینیو دیکھو مارکیٹ اوپر کی جانب موگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو تو اس کے اندر سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ دیکھنا ہے آپ نے یہ گیپ یہ دیکھو یہ میں نے درہا اس کو کلوز کیا آپ کے لئے چتنا یہ گیپ زیادہ ہوگا سمیلو مارکیٹ میں اتنا ہی بڑا آپ کو پروفٹ ملنے والا ہے ابھی یہ دیکھو تھوڑا فا بھی آپ کو میں پیچھے لے گی یہ جو اتنا ہی رہا ہے یہ والا یہ یہ مارکیٹ ایک قسم کی سمیلو سائیڈ ویو چل رہی ہے ٹھیک ہے یہ والی اتنا خاص کو اس میں مارکیٹ میں آپ کو زیادہ اوپر نیچے نظر نہیں آرہا لیکن جیسے ہی یہ دیکھو یہاں سے یہ اوپر کو مڑا اس کا سرہ اور یہاں سے یہ نیچے کو مڑا تو آپ دیکھ سکتے ہو مارکیٹ میں یک دم کوئی ایک پروفٹ آپ کو ملا ہے یہ اگر اس چارٹ کو ہم کریں یہ تو فور آور کے میں نے اوپن کیا اگر اس کو آپ ڈیر ٹریڈنگ میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو آپ اس کو تھرٹی منٹ میں دیکھو یہ دیکھو یہ تھرٹی منٹ کا چارٹ ہے ابھی کچھ دیر پہلے جب میں آپ کو بتا رہا تھا مارکیٹ جو ہے وہ ڈاؤن آ رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ دیکھو یہاں سے یہ تھرٹی منٹ کے چارٹ میں ڈاؤن آئی تو آپ نے انٹری کہاں پہ لینی ہے یہاں پہ یہ 147 پہ آپ سمجھ لوکے انٹر ہو گئے ٹھیک ہے انٹر ہونے کے بعد کہاں تک مارکیٹ اوپر گئی ہے 154 اس کے بعد یہ پھر نیچے آئی ہے 150 تک 150 تک اگر آئی تو سمجھ لو وہاں سے آپ نے جیسے ہی اس لائن کو ٹچ کی ہے نا سپورٹ کو آپ یہاں پہ بھی ایکزٹ کر سکتے ہو مارکیٹ سے اس کے اوپر اوپر آپ مارکیٹ میں سٹے کر سکتے ہو کہ ٹھیک ہے ابھی پرائیز اوپر نیچے تھوڑا بہت ہو رہی ہے جیسے ہی ہے اس کو کراس کرے آپ نے نیچے آ جانا ہے اب یہ دیکھو اس کو آپ کراس کیا دیکھیں 150 پہ تقریبا اس نے اور مارکیٹ کہاں پہ آئی ہے تقریبا 144 تک 6 ڈالر نیچے چونکہ شارٹ ٹریڈنگ ہے نا تو شارٹ میں زیادہ گیپ تو نہیں ہوگا اب یہ ہم ہاف این آور کا جب چارٹ لیں گے 30 منٹ کا چارٹ لیں گے تو یہ کہ کینڈل 30 منٹ کو شو کر رہی ہے تو یہ میں آپ کو انٹرڈیٹ ریڈنگ کے حساب سے بھی بتا رہا ہوں پہلے میں نے لانگ کا چارٹ کھولا ہوتا 4 آور کا ٹھیک ہے وہ لانگ کے لیے تھا اب یہ شارٹ کے لیے یہی بولنیجر بینڈ آپ کو بتا رہا ہوں کس طرح آپ نے اس کو سمجھنا ہے اب یہ دیکھو یہاں سے جب نیچے کا گری آپ نے ایکزیٹ کر گیا کر گئے مارکٹ سے کتنے پہ 147 پہ اس کے بعد یہ دیکھو دوبارہ پرائز نیچے گر کے آپ ڈپ میں دیکھ سکتے ہو اگر ڈپ میں آ رہے چونکہ 30 منٹ کے چارٹ میں تو آپ کو میکسیمم جتنا ڈپ ملے گا آپ نے وہا پہ باہر کر لینا اگر لونگ کے لیے کرنا اور پھر ہم نے یہ ویٹ کرنا تھا اس پورٹ کا تو شارٹ کے لیے اگر آپ کر رہے ہو انٹرڈیر ٹریڈنگ میں تو آپ دیکھ سکتے ہو جتنا ڈپ پائے جہاں سے پرائز اوپر جانے لگے اب یہ دیکھو یہ تقریبا 144 سے سپورٹ تک پہنچتے بہتے ہیں 148 یعنی چارڈ ڈالر کا پرافٹ تو یہاں کا اتنا شارٹ میں ہی بن جانا تھا آپ کا ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو لانگ کی انٹری ہے وہ آپ نے لینی ہے سپورٹ پہ شارٹ کے انٹری آپ میکسیمم ڈپ دیکھ کے لے سکتے ہو جہاں گرین کینڈل بنے اور یہ اوپر کی جانے وہ اٹھنے شروع ہو جائیں سمجھ لو کہ یہاں سے مارکٹ کا اوپر جانے کا چانس بن رہا ہے اور شارٹ میں آپ کے لیے یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ سپورٹ کو کراس کرتا ہوا دیکھو سپورٹ نہیں کراس ہو رہی اتنا یہاں سے سہیرا میں بھی یعنی کہ دس سے پندرہ منٹ میں بھی چارڈ لہ در کا پرافٹ آبی دیلے نکال سکتے تھے اچھا اس کے بعد اگر ہم اس کو تھوڑا سا بیک پہ لے کے جائیں تو آپ دیکھو گے کہ مارکٹ میں جب سائیڈ ویو مارکٹ چلے گی نا تو یہ آپ کو جو ہے نا یہ پلکل وہ رکا رکا سا نظر آئے گا یعنی کہ نا اس میں یہ اتنا زیادہ گیپ جو ہے نا یہ یہ زیادہ نظر نہیں آئے گا آپ کو زیادہ گیپ نہیں ملے گا یہ دیکھو یہ اگر آپ اتنا حصہ دیکھو یہ یہ گیپ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے یہ دیکھو یہاں سے مارکٹ ڈاؤن آ رہی ہے تو یہ اس کے ساتھ سپورٹ کے ساتھ کینڈل چپ کی ہوئی ہے یہاں پہ نیو اینٹری نہیں آپ نے لینی ہے نیو اینٹری آپ نے تب لینی ہے جب یہ سپورٹ سے اوپر بنیں گی لائیں دو کینڈلز کا مسکا یہ دیکھو یا اس کے ساتھ یہ چپک جائیں جب لانگ کے لیے اس کے نیچے نیچے ہے تو سمجھلو مارکٹ میں ڈاؤن ٹرینڈ ابھی انٹری لین لینے کا ٹائم نہیں ہے یہ پیچھے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ پیچھے سے آ رہا ہوگا اوپر یہ آپ دیکھ سکتا تو یہ ایکسپل ٹریڈرز جو ہیں اس کو کافی یوز کرتے ہیں اور کئی لوگ تو اسی کے ہی سگنل کے اوپر جو ہے وہ اپنا سٹاپ لاؤس بھی لگاتے ہیں سٹاپ لاؤس لگر لگانا ہو اس میں آپ کو میں نے بتایا یہ جو سپورٹ ہے نا اس کی اس سے تھوڑا تھا نیچے رکھ کے آپ سٹاپ لاؤس لگا سکتے تاکہ اگر مارکیٹ بلکلی ڈاؤن ٹریڈ میں آئے تو آپ جو ہے وہ اس سے اپنے آپ کو سیو رکھ سکو اور سٹاپ لاؤس آپ کا ہٹ کر جائے گا تو آپ کو پھر اس میں لاؤس یادہ نہیں ہوگا یہ دیکھو اگر ہم اس کی ایتھریم کی بات کریں یہ بھی 30 منٹ کا چارٹ ہے اس کو ہم ون آور پھر کر دیکھتے ہر انگل سے آپ کو یہ میں اس کا چارٹ اس میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھو ون آور میں اگر ہم اس کو دیکھیں یہ دیکھو جب یہ ون آور کے چارٹ میں یہ مارکیٹ جو ہے یہ سائیڈ ویف چلنا یہ دیکھو یہاں سے لے کے یہاں سے یہ یہ والا پوائنٹ سے لے کے اور یہاں تک یہ دیکھو یہ یہ سائیڈ ویف کی سامنے لوں کہ یہ مارکیٹ ابھی ڈاؤن زیادہ اس میں بہت آل نہیں آرہا اوپر نیچے زیادہ ولیٹریٹی نہیں لیکن اس کے برقس اگر آپ پیچھے دیکھو گے تو یہ دیکھو یہ جو اس کا مومنٹ دکھا رہا ہے آپ کو یہ اتنا کلیر آپ کو ویجن دے رہا یہ دیکھو یہ دیکھو یہاں سے جیسے ہی اس کا سیرہ اوپر مڑے گا اور اس لائن کا نیچے کو جائے گا تو سمجھ لینا کہ آپ کو پرافٹ آپ کا شروع ہو رہا ہے آپ نے اس میں انٹری لے لینے یہ دیکھو یہ اوپر والے کے ساتھ چپ کی ہوئی ہیں تو ارانک بند کر اندر بیٹھ رہو مارکٹ کے پرافٹ جا رہا رہا اوپر جیسے یہ نیچے آنے لگیں سپورٹ تک پہنچ اوپر آنک بند کر کر انٹری ایک جیٹ کر لو یہاں سے یہاں سے آپ ایکزٹ کی ہو ٹھیک ہے یہاں تک مارکٹ گر گئی تک تقریبا یہاں سے پھر اٹھنا شروع ہوا اس مارکٹ نے یہاں سے یہ ادھر ادھر پہ بھی اگر ون فورٹی فور پہ بھی اگر آپ نے انٹری لی تو یہ دیکھو یہ ون فورٹی ٹو تک وہاں سے پھر مارکٹ گری ہے نیچے ون فورٹی ٹو تک پھر اوپر اٹھ رہی تو یہ اس طرحے سے بولنجر بینڈ کام کرتا یہ اگر سارا ڈیفرنٹ بتایا تھا اس کا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ جو کینڈل ہیں جب درمیان سے نیچے گریں گی تو آپ نے اس میں ویٹ نہیں کرنا پھر آپ باہر نکر جانا مارکٹ سے اور اگر نیچے ڈیپ میں شارٹ ٹریڈنگ کرے دیکھو کہ کتنا ڈیپ میں آتا ہے وہاں سے آپ آئیں اپنے حساب سے کر سکتے ہوں اور کبھی بھی میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں ایک ہی انڈکیٹر کے اوپر آپ نے ایٹرس کر کے انٹری نہیں لینی بلینجر بینڈ یوز کرو ایسپرنیشن موووی ایوری یوز کرو آر ایس آئی لگاؤ سٹوکیسٹک لگاؤ پھر میکٹی لگا لو جتنے آپ کو انڈکیٹر میں بتا رہا ہوں ڈے بیڈے آپ آگے بڑھ رہے ہو پروفیشنل کی طرف جا رہے ہو تو آپ کو یہ سب انڈکیٹر اپلائے کرنے ہیں ٹریڈنگ کے لئے جتنی زیادہ انڈکیٹر اپلائے کر کے کنفرمیشن لے کر ٹریڈنگ میں انٹری لوگے اتنا ہی زیادہ لاؤس سے بچو کہ اتنا اچھا پرافٹ آپ کو ملے گا اور اب آپ کو یہ آئیڈیا ہو رہا ہو گا کہ ٹریڈنگ جو ہم یہ چارٹ پر کچھ یہ کرتے ہیں تو کتنا ڈیفکل کام ہے اکثر لوگ بیٹھے رہتے ہیں یہ کمپیوٹر پر بیٹھ رہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں سارا دن بس ٹھیک کو اٹھا لیا سیل کر دیا نہیں جتنا آسان بھی نہیں ہے جتنے لوگ سمجھتے ہیں اب آپ جو بچے سیکھ رہے ہیں جو سیدنٹ سیکھ رہے ہیں ان کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کتنا ٹف یہ ہے اور ٹف اس معنوں میں ہے کہ کتنا اس پہ دماغ آپ کا خرچ ہوتا ہے آپ کی نظر لگتی ہے آپ کا سب سے جیدہ مائنڈ ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ کو اس چیز کی سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اگر اس کے کوئی آپ کو ہوپ کوئی ہو آپ میرے سے کر سکتے ہو اور اس ویڈیو سے اگر آپ کو 1% information ملی ہو تو کائنڈ اس کو like کرنا زیادہ زیادہ لوگوں کے شاہر کرنا اور آپ کے لیے نیو اس طرح کے lectures بنانے میں لیے تو cryptocurrency کی awareness میں میرا ساتھ دو ان ویڈیوز کو اپنے friends کے ساتھ ضرور شیئر کرو خاص طور پر جو crypto ہوئے trading کر رہے ہیں ان کو awareness دو کہ پہلے سیکھو اور پھر پہلے learning کرو پھر earning کرو تو جاتے جاتے اس crypto market میں اپنے فضل سے برکر ڈالے اور ہمیں جلد در جلد دن دیکھنے نصیب ہوں کہ جب all coin اپنے all time high پر touch کریں سمیت bitcoin کے اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو تینک یو تیک کیر اللہ حافظ